قیمتی لمحے تو اس پر عورت کیا کرے اس کی شرائع حیثیت کیا ہے آئیے شیخ سے ہم جانتے ہیں وَعَلَيْكُم السَّلَمُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ حَمِدًا وَمُسَّلِيَن امَّا بَاد ازہر بھائی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا کیونکہ آج ہمارے سوسائٹ میں ایسے ہو رہا ہے یعنی جوائنٹ فیملی ہے اور ایک سنگل فیملی ہے تو جوائنٹ فیملی بہتر ہے یہ سنگل فیملی بہتر ہے یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے جوائنٹ فیملی میں کوئی نکاح کرنا چاہے تو نکاح کرنا جائز ہے نہیں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے جہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اگر اس جوائنٹ فیملی کے اندر ایک بھائی ہے اور ایک بھائی ہے اور ایک بھائی ہے اور ایک بھائی بھی ہے یہ تین بھائیوں کا نکاح ہو چکا ہے ایک بھائی کا نکاح نہیں ہوا ہے اب یہ تین بھائیوں کی بھی ہو رہتی ہیں سمجھ آپ اب یہ گھر اتنا چھوٹا اتنا مختصر ہے کہ جب بھی اب روم سے باہر نکلیں گے کسی نے کسی کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے بے پردگی ہوتی ہے اور کبھی دیور سامنے آرہا ہے کبھی جیڑ سامنے آرہا ہے کبھی فلان ہو رہا ہے تو بے پردگی ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں الگ ہونا بیٹر ہے الگ رہنا بہتر ہے لیکن ہم نے ایسی کمنٹ فیملی کو بھی دیکھا ہے کہ یعنی وہ حد تل امکان پردے کا پورا احتمام کرتے ہیں تو اس میں پردے کے ساتھ رہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر سب لوگ پردہ کرنے والے ہیں پردے کو اچھا سمجھتے ہیں تو مل جل کر رہنا یہ بیٹر ہے لیکن کچھ لوگ پردے کو پسند کرتے ہیں کچھ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں کچھ لوگ پردے کا بہانہ بنا کر کچھ اور کرتے ہیں تو لہذا ایسی صورت میں الگ ہونا ہی بیٹر رہتا ہے سنگل فیملی بنانا بہتر رہتا ہے لیکن اسلام کیا کہتا ہے اس سلسلے میں اختیار دیا ہے آپ کو اسلام لیکن پردے کا پابندی کرنا پڑے گا گناہوں سے بچنا پڑے گا اگر یہ سارے کام کر رہے ہیں تو بلکل آپ کم منفرم سے رہ سکتے ہیں اگر گناہ کا اندیشہ ہے بے پردے کا اندیشہ ہے تو وہاں پر آلگ ہونے کا اسلام آپ کو راستہ کھلا چھوڑ دیتا ہے اصل سوال سے مراد کیا تھا جسے سوال کیا ہے ان کا یہ کہ کیا ان کو سسرال والوں کی بھی خدمت کرنے کا ان پر فرض ہے چیٹ کی دیور کی ان کی خدمت کرنا ساس سسر کی خدمت کرنا کیا ان پر فرض ہے کیا زبردستی کیا جا سکتا ہے اور بعض وقت ایسے بھی دیکھا جاتا ہے کہ شوہر باہر ہوتا ہے بیوی کو یہیں چھوڑ کر جاتے ہیں اور وہ اپنے سسرال والوں کی خدمت کیلئے رکھی جاتی ہے ان صورت میں کیا کریں وہ اپنے گھر پہ رہنا بہتر ہے بلکل صحیح کہ آپ نے آج ہمارے پاس ایسے حالات ہیں چار بھائیاں ہیں پہلے بھائی کی نکاح ہو جاتا ہے اور نکاح کر کے باہر چلا جاتا ہے اب یہ لڑکی بیچاری اپنے تین دیور جو بھی ہیں ان تمام خدمت کرنا پڑتا ہے اور سسرال خدمت کرنا پڑتا ہے اس کو نہ ماں باپ کے پاس جانے دیا جاتا ہے نہ ملاقات کرنے آنے دیا جاتا ہے تو اس طرح کے حالات بھی ہیں جو کہ درست نہیں ہیں اگر شوہر ہے تو شوہر کے ساتھ رہنا اس کا حق ہے اور اس پر واجب ہے ضروری ہے اگر شوہر نہیں ہے تو وہ لڑکی ماں باپ کے پاس آئے گی ماں باپ کے پاس رہے گی لیکن اگر ایسی حالت میں ایک لڑکی اپنے شوہر گھر میں رہتی ہے اور رہ کر اپنے سسرال خدمت کرتی ہے اور پردے کے ساتھ رہتے ہوئے جو ہے گھر والوں خدمت کرتی ہے تو عجر کی مستق ہوگی ماشاءاللہ گریٹ اس کے اخلاق اس کے عادات اور اس کا رہنسان پورے خاندان میں قابل تعریف ہوگا ماشاءاللہ تو اس کو اس بات پر اُبھاریں اس بات کی ترغیب دلائیں کہ اپنے شوہر کے جو ماں باپ ہیں ان کی خدمت کریں کیونکہ اگر آپ نہیں کریں تو اور کون کریں گے آپ اگر نہیں کریں تو اور کون کریں گے نوکر رکھ سکتے ہیں تو کیا ہر آدمی نوکر رکھ سکتا ہے کیا ہر آدمی نوکر رکھنے کے لیول میں ہو سکتا ہے لہذا جس طرح یہ لڑکی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے بارے انہیں فکر کرتی ہے اسی طرح اس کو اللڑکے کے ماں باپ کی فکر بھی کرنا چاہیے یہ لڑکی جو اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کے بارے سوال کر رہے ہیں کہ بھئی اسلام میں ہیں کیا لیکن وہ اس کی بھابی بھی رہتی ہے اس گھر میں اگر وہ خدمت نہ کرے تو وہاں غصے میں آ جاتی ہے کہ ہمارے باپی جو ہے اٹھے بیٹے گھر کو چلے جاتی ہے ہمارے ماں باپ کو نہیں دیکھتی ہے تو بھابی سے امید رکھتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے لیکن خود اپنے شوہر کے وہاں خدمت نہیں کرنا چاہتی ہے تو یہاں ڈبل سٹانڈنگ ہے یہاں پر یہ ڈبل سٹانڈنگ ہے اسلام کیا کہتا ہے حسن سلوک کرو اور اس کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اسی کو بہانہ بنا کر جو ہے لڑکیاں اپنے گھروں سے الگ ہونے کی دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا فرض نہیں ہے جو ہے سسرال والے بلکل ایسے ہو رہا ہے بلکل ایسے ہو رہا ہے یعنی اگر کوئی لڑکی اس طرح فرار ہونا چاہتی ہے خدمت سے اور ثواب سے عجر سے تو گویاو آخر سے محروم ہونا چاہ رہی ہے جو عجر کا اس کے پاس موقع تھا جو ثواب کامنے کا موقع تھا خاندان کو جوڑ کر رکھنے کے اس پاس موقع تھا وہ اپنے ہاتھوں سے کھولے رہی ہے شاید پھر آگے چل کر وہ بھی پرابلم کا سامنا کر سکتی نہیں بول نہیں بول سکتے لیکن اس کو یعنی گھر میں رہ کر اپنے شوہر کے ماباب کی خدمت کرتے رہنا بہتر ہے اس کے لئے جزاک اللہ خیل سکتے مارک اللہ فیقوں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی